بڑی انٹرسٹنگ چیزیں رکھیم یہ جنہوں نے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے جی ایک روپے کا نوٹ بارہ تیرہ سو سال پرانی پریڈ ہے تیرہ سو سال پرانے تقریبان تقریبان پیسوں سے اشیاء کی خرید و فروغ تو آپ نے بہت دفعہ کی ہوگی مگر بیس روپے میں دس روپے شاید ہی کبھی خریدے ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے راجہ بزار اولپنڈی میں سڑک کنارے بکتے پیسے اور قدیم سکھوں کی انوکھی کہانے یہ ایک سو روپے ہے جی میرے ہاتھ میں اس وقت اگر یہ ہمارا کیمرہ اس کو دکھا سکے کس دور کا ہے جی یہ ایک سو روپے یہ سو روپے کتنے کا ملے گا سات سو روپے کا ملے گا سات سو روپے کا ملے گا یہ جو ہے یہ پچاس روپے جی یہ آٹھ سو روپے کا ملے گا آٹھ سو روپے کے پچاس روپے یہ برحال میں قائد آزم کی تصویر والا ہے یہ بھی قطر سے پہلے کہی یہ بھی ایک سو روپے جی یہ دیکھیں جناب اس طرح سے بہت ساری چیزیں ابھی میسنگ بھی ہیں ابھی نہیں بھی ہیں ہمارے پاس جو پڑا وہ آپ کے آگے آذرکار دی ہے یہ جن کو شوک ہوگا انہیں وہی قدر کریں گا جن کو شوک نہیں ہے ان کے لئے ردی ہے یہ بھی لوگ بیچنے آئے ہیں یہ بھی بیچنے آتے ہیں دھاکہ لکھا ہے جی اس کے اوپر یہ اگر آپ دیکھ سکے تو دھاکہ اور یہ پانچ سو روپے ہے اور یہ پانچ سو روپے جو ہے وہ میرے خیال سے اس پر ڈیٹ کہاں لکھی ہوتی ہے پرانے نوٹوں پر ڈیٹ نہیں تھی پینک آف پاکستان کے ایشو آوے ویسے ایک تھانا جی بنگلہ دیش اور پاکستان پہلے غلام اسحاق خان صاحب جو تھے گورنر اس وقت تھے اور ان کا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں رکھی میاں جنہوں نے اور یہ جگہ راجہ بزار کا اگر آپ گزریں گے فوارہ چوک سے این ایس ٹریڈرز ہے ایچ بی ال بینک کے ساتھ تو آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں اگر آپ قدیم نوٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ ان کے پاس ہیں یہ تو وہ نوٹ ہیں جو شاید میں نے تو نہیں دیکھے اپنی جنریشن کے جو نوٹ ہیں وہ ان سے دیکھتے ہیں ایک روپیہ ہے جی آپ کے پاس یہ ایک روپیہ ہے جی کسی کو اگر یاد آیا ہو یہ دیکھیں جی یہ وہ نوٹ ہے جو شاید آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے کبھی یوز کیا ہو یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے ایک روپیہ کا نوٹ اور یقین جانے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے یہ جوید تلت کے سگنیچر اور وہ چیزیں بڑی اچھی فیلنگز ہیں اس کی اور یہ شاید اس دور میں اگر اتنے نوٹ اکٹھے ایک روپیہ والے مل جاتے تو لگتا کہ بل گیٹس کیا چیز ہے میں اس سے بھی امیر ہوں بچپن میں یہ بڑی قدروں قیمت تھی آج اب یہ ایک روپیہ کا نوٹ کتنے کا دیتے ہیں جی بیس روپیہ کا یہ دو روپیہ کا نوٹ ہے جی یہ آپ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے یہ افتاب کازی صاحب کا جی ایک روپیہ والا نوٹ یہ دیکھیں جی افتاب کازی صاحب کا ایک روپیہ والا نوٹ میں کہتا ہوں سر کمال ہو گیا ہے آپ نے تو خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں سر اس سے بھی پہلے ایک روپیہ کا نوٹ آتا تھا شاید یہ بلو والا یہ دیکھیں جی یہ کیسا نوٹ ہے جی یہ ایک روپیہ کا نوٹ آپ دیکھیں اس پر بھی شاید ڈیٹ نہیں لکھی بھی ہے نا ایک روپی بڑی قدروں قیمت ہوگی لوگ بیچ کے چلے گئے ہیں یہ یقینی بات ہے سکھ پیریڈا یہ یہ تامبے میں بنے ہوتے ہیں پھر اس طرح یہ سیلور میں آتے ہیں مغل بھی کلاتے ہیں یہ سکھیں کس دور کے ہیں یہ سکھوں کے دور کے ہیں مغلوں کے سکھ جو گزرے ہیں انڈیا ٹائم میں ان کے سکھیں ہیں تو یہ کوئی لوگ لینے بھی آتے ہیں جی یہ کلیکشن کرتے ہیں جو بائی وغیرہ ابھیس جن کی چلتی ہیں یہ وہ لیتے ہیں اچھا بیسے اگر کوئی ایک سکھا یہ خریدنا چاہے تو ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے نہیں نہیں وہ سلور میں گولڈ کا ہو تو وہ ویٹ کے یہ تو کھاپر کے قوائن ہے یہ آپ کو بان تھاؤزنٹ ایٹھ انڈرڈیاں فائی و انڈرڈیاں کبھی مل جائے اچھا ہے یہ بارہ تیرہ سو سال پرانی پرائیڈ ہے تیرہ سو سال پرانے تقریبا اس سے بھی پرانی کیا چیزیں پڑھیں ہیں یہ کونسے پرائیڈ کے ہیں یہ اس میں کشان پرائیڈ بھی آجاتا جی اور مغل پرائیڈ بھی آجاتا ہے یہ بھی کس دور پرائیڈ بھی آجاتا ہے یہ فیلال تویز کلاتا چاندی میں تویز اسی طرح کے مغل کے بھی آتے ہیں اور سکھوں کے بھی سلور میں آتے ہیں یہ فوجیز میڈل وغیرہ ہیں یہ فوجیوں کے میڈل وغیرہ ہیں یہ بھی سکول کا میڈل ہے اس طرح لوگ یہاں بیج جاتے ہیں ہاں شوک جو بھائی چلے جاتے ہیں پیچھے کوئی قدر تو نہیں ہے وہ تو پھر فور سہل ہی ہے ان کے گم جو ہوں گے تو اس سے اچھا پھر وہ کسی کو کہتے ہیں جن کو میڈل ملتے ہیں اور وہ میڈل پھر یہاں پہ بیچ دی جاتے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ میڈل کس چیز کیوں گے لیکن یہ پرانے میڈل ہیں پرانے پاکستان بننے سے پہلے میڈل ہیں ستارہ حضب اور اس کے حرب اور یہ ہے جی کون سے سان کا میڈل ہے سان تو اس کے پر لکھا ہے کچھ پیچھے اس کے یہ جو ہے وہ سمجھ تو نہیں آرہا کون سے سن کا لیکن ہے سنگل شیر آتا ہے اچھا یہ پھر سنگل شیر آتا ہے پھر یہ سنتالی سے لی آتی ہے پاکستان کا فورٹی سیون کا یہ میڈل یہ میڈل یہ میڈل ہے جارج سکس کا یہ یہ افریقہ ہے اگر یہ کوئی میڈل آپ سے خریدنے آئے تو یہ کتنے کا بیچ دیں گے آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کا اور جس نے اس کو حاصل کیا ہوگا اس کی تو ایک محنت ہوگی نا سٹرگل ہوگی تاب اس کو ملائے جس نے محنت کیا اس نے لیا لیکن جو پیچھے لیں ان کو تو نہیں بتا نہیں کتنا بڑا عزاز ہوگا جی یہ اس دور کا اور یہ جو ہے اس کو عزاز کو آٹھ سو روپے میں بیچ رہے ہیں اور بھی آپ کے ہاتھ میں تھے یہ دیکھیں یہ بڑے قدیم قسم کے نائنٹین تھرٹی نائن کا یہ کوئی جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہوں گے کہ یہ ایک کوئی پاکستانی بھی ہے جی شاید 47 کا تغمہ پاکستان یہ بھی کوئی تغمہ پاکستان ہے جی میرے ہاتھ میں کشمیر اچھا کشمیر کو لاتا ہے میڈل کا نام ہے تغمہ کشمیر یہ پھر اس کا سیریل نمبر جس بھائی کو ملا ہوگا اچھا اس کا سیریل نمبر بھی لگا ہوگا ہے جی کیمرے کی آنکھ شاید نہ دکھا سکے اتنا کلوزلی لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ سیریل نمبر لگا ہوا ہے جی یہ آپ کے پاس کون لے کے یہ آپ جیسی بھائی لے کے آتے ہیں ہم تو کہیں نہیں جاتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ آنا جو کچھ آنا ہاں آکے بیچ جاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بیچ گیا اور پیچھے سے کوئی بڑا بھائی آگیا اور پیچھے سے کب بیچ گیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی خاص سکے کی تلاش میں یا میڈل کی تلاش میں کوئی آیا دنیا آتی ہے جی خاص خاص ہو تو پھر ہم نالوں پہ نہ بیٹھے ہوں پھر ہماری پلازوں میں دکانے ہوں خاص اس کو میں دنیا نگر خاص آتا نہیں ہے جو سمجھتا ہوں پیچھے سے اس کو ہی نہ اٹھا لے گا